دوستو آج کے دور کے ہم انسان اتنے زیادہ ایڈوانس ہو چکے ہیں کہ چاند ستاروں تک جا پہنچے ہیں ہم انسان اس زمین کی سو سے اقل مند اور سمجھدار مخلوق ہیں ہم انسانوں نے ان جانوروں کو بھی اپنا غلام بنا لیا ہے جن سے ہم کبھی ڈرہ کرتے تھے بات ایک ایسا سوال جو ہر ایک انسان کے ذہن میں کبھی نہ کبھی تو آیا ہی ہوگا کہ آخر ہم دنیا میں آئے کیسے اگر ہماری دھرتی پر ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے تو کیا ہم انسان کھانے پینے مر جانے اور تعداد بڑھانے کے لیے دھرتی پر آئے ہیں ہم انسانوں نے ان سوالوں کے بہت سے جواب ڈھونڈ نکالے ہیں جن میں سے کچھ جواب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا دوستو چار بلین سال پہلے سمندر میں ایک سل کا جنم ہوا اور وہ سل کلوننگ کر کے ڈبل ہو گیا اور اس طرح دھرتی پر جیون کی شروعات ہوئی اور پھر انہی سے ایولوشن ہوا جو جانور وقت کے ساتھ سروائیو کر پائے وہ زندہ رہے اور جو سروائیو نہیں کر پائے وہ وقت کے ساتھ مارے گئے اسے ہم سروائیول آف دا فٹسٹ کہتے ہیں ہم انسان بندروں کی اولاد ہیں یہ چارلز ڈاروین کی ایک مشہور تھیوری ہے سائنٹسٹ ڈاروین کی اس تھیوری کو ریجیکٹ کر چکے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اگر انسان بندروں سے بنے ہیں تو آج کے بندر بندر ہی کیوں ہیں وہ انسان کیوں نہیں بن رہے اور آج تک ہمیں کوئی ایسا بندر کیوں نہیں ملا جو آدھا بندر ہو اور آدھا انسان ڈاروین کی تھیوری کے اکارڈنگ ہم انسان لاکھوں سال پہلے بندر سے انسان بن چکے ہیں مگر آج لاکھوں سال گزرنے پر بھی ہم انسان انسان ہی کیوں ہیں کسی اور مخلوق میں کیوں نہیں بدل رہے اگر ایولوشن آج بھی ہو رہی ہے تو ہماری دھرتی بے موجود ہر ایک جاندار ایک سنگل سیل آرگنزم سے بنا ہے یہ بات تو پروو ہو چکی ہے بٹ ہم انسان بھی اس سنگل سیل آرگنزم سے بنے ہیں یہ بات ابھی پروو نہیں ہوئی اور آج بھی سائنٹسٹ اس بات کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں کہ آخر انسان اس زمین پر آیا تو آیا کہاں سے سائنٹسٹ اس بات پر ریسرچ کر ہی رہے تھے کہ پھر اجانک ایک غیر مسلم ماہر باہولیات ڈاکٹر ایلس سلور نے ایک کتاب لکھی اور اس میں انسانوں کی زمین پر موجودگی کے متعلق ایسے تہل کا خیز انکشافات کیے جس نے انسانوں کے ارتقاء کے نظریے کو نہ صرف جھوٹا ثابت کر دکھایا بلکہ قرآن کریم کے قال کو لفظ بلفظ سچ ثابت کر دکھایا دوستو یاد رہے ڈاکٹر ایلس سلور ایک غیر مسلم مصنف اور ایکالوجسٹ ہے جس نے اپنی کتاب ہیومنز آر نوٹ فرم دا ایرث میں یہ انکشاف کیے اور اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ اصل میں یہ پلانٹ زمین ہمارا گھر ہے ہی نہیں ہم اس پلانٹ پر ایلینز ہیں ہمیں کسی اور پلانٹ پر تخلیق کیا گیا اور کسی نامعلوم وجہ کی بنا پر ہمیں سزا کے طور پر اس پلانٹ پر بھیجا گیا دوستو یہ سب میں آپ کو اس ویڈیو کے پارٹ ٹو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس بک کو پبلش ہوئے پورے سات سال گزر چکے ہیں اور اس بک کے دو ایڈیشنز بھی آ چکے ہیں پھر آج تک اس بک میں لکھی گئی کسی بھی بات کو کوئی بھی سائنٹسٹ غلط ثابت نہیں کر پایا اور نہ ہی اس بک کو چیلنج کر پایا ہے ڈاکٹر ایلس سلور کا کہنا ہے کہ انسان جس دنیا کا رہنے والا تھا اسی دنیا میں اسے بنایا بھی گیا تھا وہاں وہ آرام و سکون کی زندگی گزارتا تھا اسے ہر طرح کی سہولیات اور آسائشیں دستیاب تھی اس کی نازت مزاجی اور آرام پرست طبیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے کھانے کے لیے بھی زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی تھی بلکہ یہ جہاں چاہتا وہاں اسے کھانا خود بخود مل جاتا تھا جہاں یہ رہتا تھا وہاں نہ سردی تھی اور نہ گرمی بلکہ ہر وقت بہار کے جیسا موسم رہتا تھا وہاں سورج جیسے ستارے کی گرم اور خطرناک شوائیں بھی اسے نقصان پہنچانے کے لیے موجود نہیں تھی لیکن پھر اچانک اس مخلوق سے کوئی غلطی ہوئی جس کی سزا میں اسے اس عیش پرست زندگی سے نکال کر سزا کے طور پر ہماری اس موجودہ زمین پر بھیج دیا گیا کیونکہ ممکن ہے کہ زمین اس وقت ایک جیل کی معنی تھی جہاں مجرموں کو سزا کے طور پر بھیجا جاتا ہو ایک ایسی جگہ جہاں کچھ خوشکی موجود ہو اور وہ ہر طرف پانی سے گہرا ہوا ہو یہ اس مخلوق کے لیے تو ایک جیل ہی تھی ڈاکٹر ایلس سلور کا مزید کہنا ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اس شہر سے نکالنے والی ہزتی بہت زیادہ طاقتور تھی وہ نہ صرف اس مخلوق کو پیدا کرنے کی طاقت رکھتی تھی بلکہ اسے سزا کے طور پر کہیں بھی بھیجنے پر قادر تھی ڈاکٹر ایلس سلور نے اپنے ذاتی مشاہدات اور ان کے نتائج حاصل کرنے کے بعد یہ رائے قائم کی ہے ان کی کتاب کے اندر اپنے دعوے سے مطالق دلائل کا ایک بہت بڑا امبار موجود ہے جس سے انکار کرنا کسی بھی صاحبِ عقل شخص کے لیے ممکن نہیں ہے ان دلائل میں سے چند اہم ترین یہ ہیں نمبر ایک دوستو ہم جانتے ہیں کہ زمین پر گریوٹی یا کشش سرکل کی فورس موجود ہے جس کی وجہ سے ہم انسانوں کو چلنے پھرنے وزن اٹھانے اور محنت کرنے میں تھکاوت ہوتی ہے لیکن جہاں سے انسان آیا ہے وہاں ایسا کچھ نہیں تھا وہاں کی گریوٹی زمین سے بہت کم تھی یا شاید تھی ہی نہیں لہٰذا وہاں وہ بینہ تھکاوت اور کمر دلد کی شکایت کے ہر کام آسانی سے کر سکتا تھا اس کے ساتھ ساتھ اس کی جسامت بھی بہت لمبی تھی لیکن جب وہ زمین پر آیا تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گریوٹی کی وجہ سے اس کی ہائٹ بھی کم ہونا شروع ہو گئی نمبر دو صرف انسان ہی کو سزا کے طور پر اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ انسان زیادہ دیر تک دھوپ جیسی نعمت میں بھی نہیں بیٹھ سکتا اور کچھ ہی دیر بعد اسے چکر آنے لگتے ہیں یا وہ ہیٹ سٹروک کا شکار ہو جاتا ہے لیکن زمین پر موجود جانوروں کے لیے ایسا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ جانور نہ تو دھوپ سے انسانوں کی طرح متاثر ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کی طرح بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں نمبر تین انسان اپنے تمام قریبی رشتہ داروں گھر والوں اور دنیا بھر کی نعمتوں اور آرہ سائشوں کے باوجود بھی اکثر بلا وجہ ایسے ہی اداسی محسوس کرتا ہے جیسے ایک پردیس میں رہنے والا شخص ہو یعنی یہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ یہ دنیا اس کا اصلی گھر ہے ہی نہیں جو کہ حقیقت ہے کیونکہ انسان کا اصلی گھر صرف اور صرف آخرت میں ہی ہے یعنی مرنے کے بعد نمبر چار زمین پر موجود تمام جانوروں کو اپنے خوراک حاصل کرنے کے لیے اور پھر اسے کھانے کے لیے اتنی محنت نہیں کرنا پڑتی جتنی کہ انسان کو انسان پہلے خوراک حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے اور پھر اسے کھانے کے لیے اسے خوب پکا کر اسے تیار کرتا ہے تاکہ اس کا میدہ اور اس کا جسم اس کھانے کو خبول کرے جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان اس زمین کا رہنے والا نہیں ہے کیونکہ جہاں یہ رہتا تھا وہاں اسے یہ تمام سہولیات مفت میں دستیاب تھی جبکہ دوسری طرف اگر ہم جانوروں کو دیکھیں تو وہ شکار کرنے کے بعد اسے ڈائریکٹلی کھا جاتے ہیں اور مزید یہ کہ انسان صرف اکیلا ہی دو پاؤں پر چلنے والی سمجھدار مخلوق ہے جو کہ اس کے ایلین ہونے کا ثبوت ہے نمبر پانچ انسان کو سونے کے لیے بہت ہی نرم جگہ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جہاں یہ رہا کرتا تھا وہاں یہ نرم بستر پر سونے کا عادی تھا لیکن جانوروں کو تو جو بھی اور جیسی بھی جگہ دستیاب ہو وہ وہیں سوڑاتے ہیں لیکن انسانوں کے لیے ایسا کرنا بہت مشکل ہے وہ ہر وقت نرم بستر کی تلاش میں ہی رہتے ہیں نمبر چھے کیا آپ نے کمی نوٹس کیا کہ انسان اس دنیا پر واحد ایسی مخلوق ہے جس کی اس دنیا پر موجود جانوروں کی طرح مختلف قسمیں نہیں ہیں جو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ کسی جانور کی ارتقائی شکل نہیں ہے بلکہ اسے زمین پر کوئی اور مخلوق لاکر پھینک گئی ہے نمبر ساتھ انسان میں جتنے دائمی اور جان لیوہ مرض پائے جاتے ہیں یعنی جتنی جان لیوہ بیماریاں انسانوں کے اندر ہیں وہ کسی اور مخلوق میں موجود نہیں ہیں نمبر آٹھ انسان بدلتے موسم کے ساتھ اپنے جسم کو ریگولیٹ یا موسم کا عادی نہیں کر پاتے کیونکہ انہیں گرمیوں میں ایسی کی تھنڈک ہوا اور سردیوں میں ہیٹرز کی ضرورت پڑتی ہے جبکہ جانوروں کے ساتھ ایسا بلکل نہیں ہے کیونکہ وہ ہر ماحول کے اندر اپنے جسم کے ٹیمپریچر کو ریگولیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں جبکہ انسان موسمی بدلاؤ کے ساتھ بیمار ہونے لگتا ہے یعنی کہ انسان کا ڈی این اے اور جینز زمین پر پائے جانے والے تمام جانداروں سے مختلف ہے نمبر نو اس سیارے پر موجود تمام مخلوقات سوائے انسان کے تھرڈ کلاس زندگی گزارنے کی عادی ہیں اور عقل سے بھی محروم ہیں یہ تمام مخلوقات خونخار ہیں لہذا وہ انسان جو اپنی اصلی زندگی کے اندر انتہائی امن پسند اور ماسوم تھا ان جانوروں کو دیکھ کر انہی کے جیسی آداد کا مالک ہو گیا ہے کیونکہ جہاں یہ رہتا تھا وہاں یہ بہت زیادہ ماسوم تھا جبکہ زمین پر موجود مخلوقات بہت خونخار تھی ڈاکٹر ایلس کا مزید کہنا ہے کہ انسان کے عقل و شعور اور ترقی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسے زمین پر آئے کچھ ہزار سال ہی گزرے ہیں یہ ابھی بھی زمین کو اپنے اصلی مقام کی طرح آرام دے بنانے کے لیے ہزاروں کوششیں کر رہا ہے کبھی موبائل فان کبھی گاڑیوں کی صورت میں اور کبھی محل نمہ گھر وغیرہ کی صورت میں اگر انسان کئی ملین سال پہلے زمین پر آگیا تھا جیسا کہ سائنس بیان کرتی ہے تو انسانی دماغ کو آج کی جدید ٹیکنالوجی کے جتنا ایڈوانس ہونے میں اتنا زیادہ وقت نہ لگتا اور ہم لاکھوں سال پہلے یہ سب جدید اجادات کر چکے ہوتے جو ہم انسانوں نے آج کی ہیں یہ تمام حقائق ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کے جنت سے نکالے جانے کے واقعے کی تصدیق کرتے ہیں ڈاکٹر ایلس کی بیان کردہ تمام باتیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ آج انسانوں کی سوچ کی سمت آخرکار درست ہو رہی ہے اور آج وہ ہر ایک ایسی بات کی تصدیق کر رہی ہے جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بار بار بیان فرمایا یعنی کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے جہاں انسانوں کو ایک مخصوص وقت کے لیے آنا ہے اور پھر اپنے اصلی ٹھکانے کی طرف لات کر جانا ہے جہاں اسے اپنے آمال کے مطابق جزا اور سزا کا فیصلہ ملے گا اور انسان ہمیشہ وہی رہے گا جہاں سے وہ آیا تھا نظرین اگر آپ اس ویڈیو کا پارٹ فور دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں جلدی سے پارٹ فور لکھتی جائے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا